ہیلو اٹس اپ گائز امید ہے آپ سب خیل جیت ہوں گے مقبرہ موسولس حال کارنس میں ایک مقبرہ تھا جو سلطانت فارس میں ایک گورنر موسولس کے لیے تھا اس ڈانچے کو ایسی جملیاتی فتح سمجھا جاتا تھا کہ سیٹن کے انٹی پیٹر نے اسے قدیم دنیا کے ان سات اجائباد میں سے ایک کے طور پر شنفت کیا اس کے بعد یہ لفظ کسی بھی عظیم مقبرہ کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس میں سب سے اوپر دس میں کچھ مشہور خصوصیات شامل ہیں بدقسمتی سے موسولس کے مشہور مقبرہ نے اس فیرس میں جگہ نہیں بنائی اس کو زلزلے سے نقصان پہنچا اور بارہ آخر پندروی صدی میں یورپی سلیبی حملہ آوروں نے ان کو جدا کر دیا اگر آپ ہماری چینل پہ ہو نئے تو کرو سبسکرائب اور ساتھ اور نوٹیفکیشن آن کر لو تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کریں اور ہمیں کمیٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگی اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان تک بھی اس طرح کی نولیج پہنچتی رہے نمبر ٹین ٹوم آف سائرس سائرس عظیم چھتی صدی قبل مسیح میں وسیع فارس سلطنت کا بانی اور حکمران تھا تاریخی ایران کے قدیم دار الحکومت پرستگادی میں ایک اہم یادگار ہے جب سکندر نے پارس پولس کو لوٹ لیا اور ایسے تباہ کیا تو اس نے قبرس قبر کا دور کیا اور اپنے ایک جنگجو کو یادگار میں داخل ہونے کا حکم دیا اس کے اندر ایک سنیری بستر ملا ایک دسترخوانج جس میں پینے کے برطن تھے ایک سونے کا تابوت کوئی زیورات قیمتی پتروں سے بڑا ہوا تھا اور قبر کا نوشتہ بدقسمتی سے جدید دور تک رائے گیر میں سائرس ہوں جس نے فارس کو سلطنت دی اور بادشاہ تا ایشیا کا اس طرح کے کسی بھی چلالی کا کوئی سراغ نہیں بچ سکا نمبر نائن لینین میزولیوم موسکو میں لینین کا مغورہ بلاڈی میر لینین کی موجود آرام گاہ ہے انیس سو چوبیس میں جب اس کی موت ہوئی اس کے بعد سے اس کی تدبین شدہ جسم عوامی نمائش میں ہے کارپس کو روز مرہ کے کام کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ خصوصیات کی نمی بخش کی درجہ حرایت پر رکھا ہوتا ہے اور کپڑوں کے نیچے سے بچاؤ گئے انجیکشن لگائیں لینین کا سرگوف سولر سنٹیگریٹ اور اسے اسی سے نوی فیصد کی نمی میں رکھا جاتا ہے ہر اٹھارہ ماہ بعد لاش نکال دی جاتی ہے اور خصوصی کیمیکل سے غسل کیا جاتا ہے ظاہرین کو فوٹو یا ویڈیو لینے کے ساتھ ساتھ قبر میں بات چیت اور سگرٹ نوشی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے مغل شہنشاہ ہمائیوں کا مغورہ ان کی اہلیہ لے پندرہ سو باسٹھ میں شروع کیا تھا یہ برزگیر پاکو ہند پر پہلا باغی مغورہ تھا اور بعد میں مغل فن تعمیر کے لیے ایک مثائل قائم کرتا تھا مغورہ دیلی ہندوستان میں واقع ہے فارسی فن تعمیر سے متاثر مغورہ سنتالیس میٹر یعنی ایک سو چوون فٹ کی انچائی تک پہنچتا ہے دول گمبت کی بیرونی پر سفید سنگ مرمر کے بیرونی عصے کی حمایت کرتی ہے جبکہ اندرونی عصہ اور نمہ اندرونی حجم کو شکل دیتا ہے فالس سفید بیرونی گمبت کے براغی امارات سرک رنگ کے پتل سے بنی ہوئے اگرچہ مرکزی مغورہ کو تعمیر کرنے میں آٹھ سال لگے ہیں اس کو تیس ایکر پر مشتمل ترس کے باغ کے بیچ میں بھی رکھا گیا تھا نمبر سیویں کیسٹل سینڈز انجیلو ہیڈرین کا مغورہ جسے عموماً کیسٹل سینڈ انجیلو کے نام سے جانا جاتا ہے روم کی ایک مضبوط سلنر عمارت ہے افتدا میں رومن شہنشاہ ہیڈرین نے اپنے اہل خانہ کے لیے ایک مغورہ کے طور پر شروع کیا تھا ہیڈرین کی راکھ 138 میں ان کی موت کے ایک سال بعد ان کی اہلیہ سبینہ اور اس کے پہلے گود لینے والے بیٹے کے ساتھ یہاں رکھی گئی اس کے بعد یہاں آنے والے شہنشاہوں کی واقعات بھی رکھی گئی آکر ریکارڈ جمع کر لیا گیا تھا جو 217 میں ہوا تھا اور اب یہ ایک مغورہ ہے نمبر سیکس ٹوم آب جانگیر جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں جانگیر کا مغورہ مغولیہ شہنشاہ جانگیر کے لیے تعمیر کیا گیا مغورہ ہے جس نے 1605 سے 1627 تک حکومت کی یہ مشہور مغورہ لاہور پاکستان میں واقع ہے اس کے بیٹے نے اپنے والد کی وفات کے دس سال بعد یہ مغورہ تعمیر کیا یہ ایک پرکشش دیوار والے باغ میں بیٹھا ہے اور اس میں چار تیس میٹر انچا مینار ہے داخلہ تہوار اور رنگین ماربل سے مزین ہے مغورہ کا اندرونی حصہ سفید سنگ مرمر کا ایک بلند سرگوپ ہے جس کے اعتراض موزیک کے پھولوں سے ملتے ہیں نمبر فائی موزلیم آب چیروان شاہ یہ مغورہ باقو شہر کے اندرونی شہر میں واقع ازربائی جان فن تعمیر کے چیروان آب چیروان شاہ کی سب سے بڑی یادگار محل چیروان شائز کا ایک حصہ ہے چیروان شاہوں کے مغورے کے علاوہ اس کمپلیکس میں محل کی مرکزی عمارت ایک چھوٹا ذا پتھر کا پودا تدویرن والی والڈ ایک مسجد اور غسل خانہ کی بقیات شامل ہیں مغورہ ایک مستطیل شکل کا ہے اور ایک ہیکسڈرل کا پولا کے ساتھ تاج پہنچایا گیا ہے جو باہر سے ملٹی شاہی ستاروں سے سجا ہوا ہے ستان خلیلولہ نے پندروی صدی میں اس کی والدہ اور بیٹے کے لیے اسے ہلکی تدویرن کی تعمیر کا حکم دیا تھا نمبر پور شاہی زندہ شاہی زندہ وستی ایشیا کا ایک مشہور مغبرہ ہے جو عزیقستان کی شمال مشرقی حصے میں واقع ہے شاہی زندہ کیمپلیکس میں چار محراب والے گمبت حصوں کے ذریعے منسلک دھانچے کی تین گروہوں پر مشتمل ہے ابتدائی عمارتیں گیارہ سے بارویں صدی کی ہیں تاہم زیادہ تر عمارتیں چودہ سے پندرویں صدی کی ہیں شاہی زندہ کا نام زندہ بادشاہ ہے نمبر تھری تیراکوٹا آرمی کن خاندان کے پہلے شہنشاہ کا مغبرہ ہے جس نے تمام حریف ریاستوں اور متحدد چین کے کامیابی کے ساتھ شکست دی زیان شہر کے قریب واقع ہے شہنشاہ کے مغبرے کا ابھی تک خدای نہیں ہو سکی ہے لیکن قریب ہی اس کی دفن شدہ تیراکوٹا آرمی چین میں سیاست کا ایک عالی مقام بن چکی ہیں ایک اندازے کے مطابق تیراکوٹا آرمی پر مشتمل تین گھڑریوں میں آٹھ ہزار سے زیادہ فوجی پانچ سو بیس گھوڑوں اور ایک سو پچاس گھڑ سوار گھوڑوں والے ایک سو تیس رکھ تھے جن میں سے بیشتر اب بھی دبے ہوئے ہیں اعداد و شمار زندگی نمہ اور زندگی کے ہیں رنگین و رغن ختم چہرے کی انفرادی خطوصیات اور ان اعداد و شمار کی تیاری میں استعمال ہونے والے اصل ہتھیاروں نے حقیقا پسندانہ ظاہری شکل پیدا کر دیئے اگرچہ ہتھیار چوری ہو گئے تھے اور رنگینے رنگ بہت مادوم ہو چکا ہے ان کا وجود ان کی تعمیر میں مشکت اور مہارت کی مقدار کا ثبوت ہے نمبر ٹو تاج محل اگرہ کا تاج محل سفیر سنگ مرمر کا ایک بے حد مقبرا ہے جو اپنی پسندیدہ بیوی کی یاد میں مغل بادشاہ شاہ جہان کے حکم سے سولہ سو بتیس سے سولہ سو ترپن کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا تاج دنیا کے سب سے زیادہ محفوظ اور تعمیراتی لحاظ سے خوبصورت قبروں میں سے ایک ہے مغل فن تعمیر کا ایک شائکار اور ہندوستان کا ایک حیرت انگیز اجائب ہے عبدیت کے گال پر آنسو کلانے والی یادگار دراصل دانچے کا ایک مربوط کیمپلیکس ہے سفید گمبت سنگ مرمر کے مقبرے کے علاوہ اس میں متعدد دیگر خوبصورت امارات تالابوں کی اکاسی اور پھولوں والے درختوں اور جھاڑیوں کے ساتھ وزی سجاوٹی باغات شامل ہیں نمبر ون حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین بن حضرت علی کا مزار عراق کے شہر کربلا میں منقسم ہے جہاں وہ کربلا کی جنگ کے دوران شہید ہو گئے تھے مقبرہ شیعوں کے لئے سب سے پرسکون مقامات میں سے ایک ہے اور بہت سے لوگ اس مقام پر زیارت کرتے ہیں مزار کی چار دیواریوں میں چاروں طرف لکری کے دروازے ہیں خوشیوں کی زجاوت سے ڈکے ہوئے ہیں اور باہر سے اچھی طرح سے سجائے گئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ مبارک بلکل سنہری گمبت کی نیچے برائے راست ملتی ہے تو بس بھائی لوگ آج کی ویڈیو میں اتنے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو کرو لائک اور دوستوں میں ضرور کرو شیئر تاکہ تمام دوستوں تک یہ نولیج پہنچتی رہے اور اگر چینل پہ نئے ہو تو کرو سبسکرائب جو نیچے لال قرار کا بٹن ہے تو کرو سبسکرائب اور اور نوٹیفیکیشن آن کر لے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے اپنے اور اپنے بچوں کا کیار رکھئے بائی